اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ انشاءاللہ امیدت سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو تھنڈ میں پارک میں اپریل میں مہینے میں دسمبر جنوری جیسی تھنڈ کا مزہ یہاں پہ نیو یورک میں مل رہا ہے تو آج بہتر ہے دو دن سے یہاں پہ کل بلکہ یہاں پہ ارث کوئی کا ہے اور بڑا وارننگ دیوی تھی یہاں پہ ایک چیز اچھی ہے کہ موبائلوں پہ میسیجز آ جاتے ہیں کہ فلڈ وچ ہے احتیاط کریں ارث کوئی کا ہے احتیاط کریں تو کل یہاں پہ ارث کوئی کا تھا پچھلے دو تین ہفتے پہلے فلڈ کی وارننگ چل رہی تھی تو بارشیں تھیں ابھی موسم اچھا ہوا ہے اچھے سے مراد جیکٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں تو تھنڈ تو ہے اچھا آج کا ہمارا ٹاپک ہے میرے دوستوں کے بڑا فیمس ٹاپک چل رہا ہے کہ جی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہو رہا ہے نیو یورک کے اندر تو ہم اس بیس پہ یو ایس کا ویزا اپلائی کر دیتے ہیں ٹایا ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا اب یہ بات میں آپ کو بڑے ہی ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر ضرور اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اور مشروع بھی دیتا ہوں کہ اس کو آپ یوز کیسے کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ یہ چیزیں جتنی زیادہ آپ لوگ انٹریکٹ کریں گے اور لوگوں تک پہنچیں گی اور اچھی بات پھلانا صدقہ جاری ہے اور مقصر اس چینل کا یہ ہے کہ لوگوں تک چیزیں پہنچیں اچھا جی تو اب ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دیکھیں بی ون بی ٹو کی جو ویلڈ ریزن ہے اس کے مطابق اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ ریزن بالکل ویلڈ ہے کہ آپ ٹی ٹوئنٹی میچ دیکھنے جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے آیا آپ نے اپنی زندگی میں اور کوئی ٹوئنٹی میچز دیکھیں دوسرے ملک میں جا کے ایک بڑا کومنس ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچز آئی سی سی کے یہ ادھر ہوئے تھے دبائی میں پی ایسل سیریز ہوئی تھی دبائی میں دو تین سال پہلے تک آیا آپ کی کوئی ٹریول ہسٹری ہے آپ چاہے اپنے کسی اور کام کے لیے دبائی گئے ہوں لیکن ان دنوں میں اگر گئے تھے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پی ایسل کے میچزز وہاں دیکھ کے آئے ہوں میں کرکٹ کا فین ہوں تب تو یہ چیز اکل کو لگتی ہے کہ ہاں جی آپ یہاں پہ بھی کرکٹ کا میچ دیکھنے جا رہے ہیں ادھر وائز کرکٹ کا میچ یو ایس میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے باقی دنیا میں تو ہر دو تین سال چار سال کے بعد ہوتا ہے فیفا ورلڈ کپ ہوتے ہیں کرکٹ کے میچزز ہوتے ہیں آپ آیا کسی اور سپورٹس کے لیے کسی اور ملک میں آپ نے ٹریول کیا اپنے پیسے لگا کے تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ریزن سٹرانگ نہیں ہے اور ویزا آفیسر آپ سے دوسرا سوال ہی یہ کرے گا کہ آیا آپ نے اس سے پہلے کہیں اور میچ دیکھنے گئے ہیں سیکنڈ چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ کی ٹریول ہسٹری کیسی ہے اب مثال کے طور پر آپ کی ٹریولنگ آلریڈی کافی زیادہ ملکوں میں ہے بٹ اس دفعہ جو ہے نا مطلب آپ یو ایس میچ دیکھنے کے جارہے ہیں تب تھوڑی بہت آپ اس کو سٹرانگ وہ جو ہے نا موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ میچ دیکھنے کی ریزن یہ ہے کہ نیو یورک جیسا جو سٹی ہے وہاں پہ یہ پہلے نہیں ہوا تو قدرتی یہ میرے جو گھومنے پھرنے کے موٹیوز ہیں ان کے ساتھ علی کرتا ہے مطلب میچ کرتا ہے تو اسی لیے ایک تیر سے دو شکار میں وہاں پہ کروں گا میں گھوم پھر بھی لوں گا اور میچ بھی دیکھ لوں گا تو پھر چونکہ آپ کی ٹریول ہسٹری گھومنے پھرنے والی بہت سٹرانگ ہے تو یہ چیز اکل کو لگ جائے گی اور ویلڈ ریزن بن جائے گی ادروائز آپ سمپلی جو بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں گھومنے پھرنے کے لیے ٹریول ہسٹری کا ہونا بہت ضروری ہے ہمارا جو پاکستان ہے اس ٹائم پہ جو ملک کے حالات ہیں جو پاسپورٹ کے حالات ہیں وہاں پہ ہر بندہ ملک سے بھاگ رہا ہے تقریبا ساڑھے سولہ سترہ سو لوگ پر ڈے ایوریج کے حساب سے ملو دس لاکھ سوپر لوگ چلے گئے ہیں مطلب پر دو تین سالوں کے اندر ملک کے حالات ہیں اور ان لوگوں کو پتہ ہے جہاں پہ آپ ویزا انٹرویو دے رہے ہیں وہ اسی ملک میں اسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کو ساری باتوں کا پتہ ہے تو اسی لیے وہ ان چیزوں کو فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہیں تو آپ کے اپنے جو سوشل اینڈ فینینشل ٹائز ہیں اچھا یو ایس کا ویزا باقی ملکوں کے ویزے میں بڑا ہی آسان بھی ہے اور ڈیفیکلڈ بھی ہے میں آسان اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی ڈاکومنٹ پروو نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا زبانی آپ کا جو انٹرویو آپ کا کانفیڈنس ہے وہ چیز میٹر کرتی ہے اور ڈیفیکلڈ اس لیے ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طرح سے قائل نہ کر سکے آپ کاغذوں ہیں تو یہ نا کہ انسان کنسلٹنٹس اور دردوں سے چیزیں بنوا لیتا ہے لیکن اگر یہاں پہ انٹرویو میں آپ کی کمیونکیشن سکل اچھی نہیں ہے تو آپ اپنا کیس اس کو پریزنٹ نہیں کر سکیں گے تو وہ آپ سے قائل نہیں ہوگا اور یہ اکثر گراؤنٹ بنتا ہے ریجیکشن کا تو آپ کو ان چیزوں کو بیڑا خیال کرنا ہے کہ آپ آرڈی اس ملک میں جہاں سے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کی واپس آنے کی ریجن کیا ہے آپ کے سوشل فینینشل ٹائز کیا ہیں یہ میری دوسری ویڈیوز کے اندر میں نے اکثر یہ باتیں کیونے ہیں فینینشل سوشل ٹائز کے حوالے سے تو ان کو آپ ضرور دیکھ لیں تو ریجن ضرور ویلی بننے کی لیکن یہ لیمیٹڈ پروفائل والوں کے لیے ہی یہ آپشن رہے گی ہر بندہ یہ چیز کر کے اپلائی کر کے اپنا پیسہ اور اپنا ٹائم مت برباد کرے ٹھیک ہے آپ ایک پروپر جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا فائل بنائیں اس طرح سے آپ اپنی پروفائل بنائیں ہم باقی ملکوں میں اپلائی کرنے کے لیے فائلیں بناتے ہیں امریکہ کے ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ اپنی پروفائل بنائیں اور ان ان چیک لسٹ والے جو پوائنٹس ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی ٹریول ہسٹری بنائیں اپنا سوشل ٹائز فینینشل ٹائز چیزیں دیکھیں اور اس کے بعد جا کے آپ اپلائی کریں ایسے ڈریکٹ سریٹ اوے نہ جائیں آپ کے ایمی پروفائل کے اوپر ریجیکشن آ جائے گی تو میرے دوستو اگر ریجیکشن آ جاتی ہے تو آپ لوگوں نے گھپرانہ نہیں ہے ریجیکشن کے بعد دوبارہ اپروول بھی ہو جاتی ہے تین تین even سات سات دفعہ کی ریجیکشنوں کے بعد بھی لوگوں کی اپروول ہوئی ہے بس فرق یہ ہے کہ آپ کو تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو تھوڑا سا آپ کا نولج چاہیے تھوڑا سا آپ کو آپ کا لکھ چاہیے اور تھوڑا سا آپ کو سپورٹ چاہیے آپ کی جو پروفائل میکنگ ہے اس کے اندر بس یہ تین چیزیں اگر آپ نے کر لی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ویجا لگ جائے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں لوگوں سے شیئر کرنا اچھی بات پلانے ساتھ کا جاری ہے ملتا اپنے کے لئے ویڈیو میں اللہ حافظ